ہائی فرینڈز نیتا کی رسوئی میں آپ کا سواگت ہے آج ہم آپ کے لئے کریلے کی سبجی لے کر آئے ہیں ہم سوکھی سبجی بنائیں گے اگر آپ کریلے کی سبجی پسند نہیں کرتے ہیں تو اس طرح سے اگر آپ سبجی بنائیں گے تو سب ہی لوگ پسند کرنے لگیں گے چلیے دیکھتے ہیں اسے کیسے بنایا جاتا ہے اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے سبسکرائب کرنے میں کوئی بھی پیسہ نہیں لگتا ہے اور لائک جرور کیجئے دیکھئے سبسکرائب بھی ریڈ میں لکھا ہوا ہے اسے آپ دبا دیجئے سائیڈ میں بیل بٹن ہے اسے دبا دیجئے تو میرے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں گے اور آپ لائک کیجئے دیکھئے لائک ابھی سے کر دیجئے نہیں تو آپ بھول جائیں گے یہ ہم نے ایک پاو 250 گرام کریلا لے لیا ہے اسے ہم نے اچھی طرح سے دھو لیا ہے اور اب ہم اسے کٹ کر لیں گے دیکھئے ہم نے کٹ کر کے تیار کر لیا ہے پتلی پتلی سلائز میں کٹ کرنا ہے موٹے نہیں کرنا ہے دیکھئے اس طرح سے اگر کڑے بھیجے ہیں تو آپ اسے نکال لیجئے ویسے دھوتے سمائے بھیجے نکل جاتے ہیں جو ایکشرا بھیجے رہتے ہیں اس میں ہم نے ایک ٹی سپون نمک ڈال دیا ہے اور اسے ہم دس منٹ کیلئے چھوڑ دیں گے نمک لگا کے اس سے کیا ہوگا کہ اس کا کڑواپن نکل جائے گا آپ چاہے تو ایک سے دو گھنٹہ بھی اسے یوں چھوڑ سکتے ہیں دیکھئے ہم نے دس منٹ اسے چھوڑ دیا تھا نمک لگا کے اب ہم پانی ڈال کے اسے دھولیں گے دو سے تین بار اسے پانی ڈال کے دھولیں گے کہ اس کا اچھی طرح سے کڑواپن نکل جائے یہ پروسیس کرنے سے کرے لے کا کافی کڑواپن نکل جاتا ہے اور یہ دیکھئے پانی میں بیجے آ گئے ہیں اسے ہم فیک دیں گے اور چلیے اب ہم اسے سبجی بناتے ہیں یہ کڑھائی لے لیا ہے اس میں ہم نے دو ٹیبل سپون آئل ڈال دیا ہے آئل گرم ہو گیا اس میں پہلے ہم کرے لے تل کے نکال لیں گے کرے لے اسے پکا لیتے ہیں کرے لوں کو تل لیں گے بہت زیادہ آئل کی آشکتہ نہیں ہوتی ہے دو ٹیبل سپون میں دو بڑے چبز تیل میں آپ اسے آپ پہلے پکنے دیجئے جب یہ اچھی طرح سے فرائی ہو جائیں گے تب ہم آگے کی پروسیس کریں گے دیکھئے یہ فرائی ہو گئے ہیں کرے لے اچھی طرح سے پک گئے ہیں اب ہم اسے نکال لیں گے ایک پلیٹ میں اسے ہم نکال لیتے ہیں اور اسی تیل میں اب ہم پیاج کو ڈال دیں گے یہ ہم نے تین بڑے پیاج لے لیا ہے ہم نے ایک پاو کریلا لیا تھا تو ایک پاو ہی پیاج لیا ہے دو سو پچاس گرام اور پتلے پتلے سلائز میں کٹ کر لیا ہے اور یہ بھی ڈال دیں گے پیاج کو اچھے گلابی ہوتے تک بھون لیں گے ساتھ میں دو ہم نے ہری مرچ ڈال دیا ہے باری کٹ کر کے دیکھئے پیاج بھی اچھے گلابی ہو گئے ہیں اب ساتھ میں ہم یہ جو تل کی ہم نے کریلا نکالا تھا وہ ڈال دیتے ہیں ایک ٹی سپون لال ملچ پاوڈر آدھا ٹی سپون ہلڈی پاوڈر ایک ٹی سپون دھنیا پاوڈر ڈال دیا ہے اور ایک ٹی سپون ہم نے امجور پاوڈر ڈالا ہے آپ اس کی جگہ ایک ٹماٹر بھی باری کٹ کر کے ڈال سکتے ہیں لیکن اگر ٹماٹر ڈالیں گے تو کریلے کی سبجی کرسپی نہیں ہوگی اسی لئے ہم نے امجور پاوڈر ڈالا ہے آدھا ٹی سپون گرم مسالہ ڈال دیا اور ون فورڈ ٹی سپون ہم نے نمک ڈالا ہے پہلے بھی ہم نے کریلے میں نمک لگا کے رکھا تھا تو نمک کم ڈالا ہے اور یہ گھڑ لیا ہے ڈیل ٹی سپون ہم نے گھڑ لے لیا ہے یہ ڈال دیتے ہیں گھڑیا شکر ڈالنے سے کریلے کی سبجی کا سواد بہتی بڑی آ جاتا ہے اگر آپ کو نہیں ڈالنا ہے میٹھا تو آپ اس کی بھی کر سکتے ہیں ہم نے اس میں ڈیل ٹی سپون گھڑ ڈال دیا ہے آپ اس کی جگہ شکر بھی ڈال سکتے ہیں اور بہت ہی سمپل سبجی ہے بہت جلدی بن کر تیار ہو جاتی ہے اور بہت ہی بڑیا لگتی ہے دیکھئے سارے مسالے اور گھڑ بھی میلٹ ہو گیا ہے بس اسے تین سے چار منٹ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد میں پکانا ہوتا ہے اور یہ بہت ہی بڑیا کرسپ ہو گئی ہے سبجی اور زیادہ کرسپی چاہیے تو اور تھوڑی دیر آپ پکا لیجئے دیکھئے بہت ہی بڑیا پانچ سے چھ منٹ میں کرسپ ہو گئی ہے فلیم بند کر دیا ہے اور ہم نے اوپر سے ہرا دھنیا ڈال دیا سرب کر نکھلے تیار ہے بہت ہی جلدی بن جاتی ہے یہ سبجی دیکھئے تھوڑی دیر بعد جب یہ تھنڈی ہو جاتی ہے تو ایک دم کھلی کھلی ہو گئی ہے سبجی اور بہت ہی زیادہ کرسپ ہو گئی ہے اس طرح کی سبجی آپ جرور بنائیے اور اسے آپ چاول کے ساتھ میں سرب کیجئے روٹی کے ساتھ میں سرب کیجئے بہت بڑیا لگتی ہے اس طرح سے آپ کریلے کی سبجی جرور بنائیے اور مجھے کمنٹس کر کے بتائیے کہ آپ کی یہ سبجی اچھی بنی کی نہیں بنی اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے جیادہ سے جیادہ شیئر کیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے بائے دھنی وعد